پاldی کہاں سے آپ میں انڈیا سے اوہ that's great آپ کہاں سے پاldی اگر امران خان کی گورنمت آتا ہے تو جہتنا ہے ہم سب یقین انڈیا پہ ہی بات کریںobi کیا پاڑ ди انڈیا سے ہائیں انڈیا کے فاتح نہیں کہا سکتے �ی basin لیکن باقی وقتیںد کا منظورہ بات کریں گا انڈیا کے فاتح کیوں نہیں کرے گا سب ایک مسلمان ہی نہیں جس کا خرش زادہ اس پر پوٹ برکت ڈالی نہیں حقalah برکہ ڈھلے گی جب کوئی اپنا نمسایہ آپ سے خوش ہے عمران خان تو ہمارا بلکل ہم ان کے بڑے فین ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سلمان خان کی فین ہیں شارو خان کی فین ہیں تو ہم انڈیا میں ہی رہتے ہیں دلی میں رہتے ہیں عمران خان کے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے کشمیر کو کیسے ازاد کرواس ہوگی ہم خود غلام ہیں ادھر آپ سیف نہیں ہیں کسی سائٹ پہ بھی چائنہ دیکھیں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ چائنہ ہمارا اچھا دوست ہے اس نے چائنہ نے ہمارے جو ہے گوادر سے چھوڑ کے چاہ بہار ایران کے اندر انویسمنٹ کر رہا ہے انڈیا سے بھی ہم نے ٹریڈ بند کر دی ہے دیکھیں ٹریڈ تو عمران خان نے بند کی تھی اپنی گورنمنٹ میں جی تری سیونٹی جب انہوں نے واغ کیا تھا تو اس کے واغ اوٹ پہ انہوں نے اپنا خان صاحب نے ٹریڈ بند کر دی تھی اور اچھا سنٹم سا باقی کبھی کسی بھی اپنا حکومتوں میں ایسا نہیں ہو سکا کہ انہوں نے ٹریڈ بند کی ہو یا کوئی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے امریکہ کے پاس بھاگیا تو ہم اس سے پھر اس نویت دیکھیں اس نے ہمارے تک آج تک کبھی برابری کے تلقات نہیں رکھے ایڈ کے طور پر ٹریڈ کے طور پر نہیں رکھے ہاں ایڈ کے طور پر رکھے حالانکہ ہم اپنی سب سے زیادہ سپورٹ بھی امریکہ میں کرتے جیسے بھٹو صاحب تھے فرد وائد وہ کہہ رہے تھے کہ میری حکومت ہے میں ہوں تو جس کی وجہ سے ڈاکہ لاکھ ہوگا اب نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ میری حکومت ہے باقی نہیں حسنی ریپیٹڈ ہو رہے جیسے وہ شیخ مجیب اور احمان کی طرح چوٹیس میں آپ کو ہنٹ دے دوں ابھی ریسنٹی میں کل کے پرسو بھی دیکھ رہا تھا کی طرح میں اعلان کر دی گا کہ سیو ترکیس میں پرچیزنگ بھی ہوگی اور سیلنگ بھی ہوگی جو اب یہاں پہ ہے اگر یہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ پاکشانی کرنسی میں ہوگا تو ڈالر ہے کچھ نہیں چاہ جائے گا میں انڈیا دلی میں بھی ہوں اور یہاں پہ مجھے فرق نہیں نظر آیا کہ میں دلی میں گوم رہا ہوں یا لاہور میں گوم رہا ہوں وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں ایر فان آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹی بھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ٹاپک یہ ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ اگر عمران خان کی گورنمیٹ آتی ہے تو وہ اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ کس نویت کے تلقات رکھے گا خاص طور پر سپیشلی طور پر انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ہمارے بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو وہ تلقات کس نویت کے رکھے گا اور ٹریڈ بھی اوپن کرے گا کہ نہیں اس حوالے سے پاکستانی عوام جو لوگ پی ٹی ای کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اگر آپ کا لیڈر جیتا ہے تو وہ اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ کس نویت کے تلقات رکھے گا آئے جانتے ہیں پاکستانیوں کی رائے اس حوالے سے جو میری پرسنل اپینئر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں پاکستانیوں کی رائے اسلام علیکم پاجی پاجی آپ کا نام برمجید سنگھ آپ کا نام پاجی ہرپال سنگھ پاجی کہاں سے آپ میں انڈیا سے اوہ آپ کہاں سے پاجی پاکستان اچھا پاجی دیکھیں آج کا جو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آتا ہے اس کی گورنمنٹ آتی ہے تم اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ ہم صرف آج انڈیا بھی بات کریں کیونکہ پاجی انڈیا سے ہیں تو اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے کرے گا اچھے کرے گا کی نہیں ہماری رائے تو یہ ہے کہ عمران خان کہانے سے ہمیں لگ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے کافی حد تک جو ہمارا آج کل انڈیا کے ساتھ جو تعلقات خراب ہو رہے وہ اسی وجہ سے ہو رہے انہوں کہانے سے میں بھی یہ ملک کے حالات دیکھیں پاجی آپ کے بھی وہاں بہت سے جانے جیسے بھائی آئے ہوئے تو آپ کو ہم نہیں لگتا ہے کہ جب تعلقات اچھے ہوں گے تو ہمارے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو میں بھی کام بھی اچھا ہو جائے گا جو ملک کے حالات آج خراب ہو رہے تھا وہ بھی بہتر ہو جائیں گے پاجی آپ کیسے ہیں پاجی پاجی عمران خان کا آپ کو باتا ہوگا پاکستانی جو گورنمنٹ پر چلے آپ کو لگتا ہے کہ بتائیں امران خان کے بارے میں کچھ بتائیں امران خان تو بلکل ہم ان کے اور بڑے فین ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں سلمان خان کی فین ہے ارو خان کی فین ہے تو ہم انڈیا میں impossibly لی sel امرانم کی طلیلہ سے رات کرنا نہیں آرتے لکھو خن بہت کچھ کیا ہے جیسے امران خوان کی طرف کردارپور صاحب کی راستہ دیا اور امران خان کی بہت بڑے فین ہے ہم کوشش بھی جنٹے فریران کی بہت بڑے فین ہے ہوں گے ادھر سے آپ جائیں گے وہاں سے آپ آئیں گے آپ آپ لاہور گھومے ہیں جی جی میں لاہور گھوم چکا ہوں آپ کو پسند کیا ہے یہاں پہ کھانے پیدے میں تو بہت چیزیں ہیں کوئی بتائیں سپیشل طور پر سپیشل طور پر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں کئی چیزیں باہر کے لاؤڈ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا امرت ہوتا ہے اس میں ہم باہر کی چیزیں نہیں کھا سکتے لوگ تو بہت اچھے ہیں اور سپیشلی پنجاب بہت اچھا ہے یہ جو لاہور ہے بہت اچھا ہے لوگ بہت پیار محبت دیتے ہمیں دیکھیں پا جی ہم ادھر سے دیکھیں ہمارے مسئلے مثال کتنے حالانکہ سیم نہ تو وہ برا سوچتے ہیں نہ یہاں سے برا سوچتے ہیں آپ نے سپیشلی طور پر ویزٹ بھی کر لیا تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیے کیونکہ یہ ہماری جو ویورشپ ہے انٹرنیشنل دیکھتے ہیں تو آپ پیغام دینا مجھے فرق نہیں نظر آیا کہ میں دلی میں گوم رہا ہوں یا لاہور میں گوم رہا ہوں وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں بس اگر کچھ ہوتا ہے وہ تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں میچ بھی کھیلیں اللہ چاہیے رہا انڈیا کو پھر پاکستان کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے میچ کھیلیں کرکٹ کا ہاں جی میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں کی طرف سے بورڈر کی طرف سے ویزے لگے دونوں کہ پاکستان لوگ وہاں ویزٹ کے لیے جائے اور انڈیا والی یہاں تک آئے لیکن امران خان بہت اچھا ہے اور ہمارا بھی جو لیڈر ہے موڈی جی وہ بھی بہت اچھے کیونکہ ہماری لیے بھی ویزا لوگوں کو یہاں پہ آنے کے لیے دے رہتے ہیں اور وہاں سے بھی لوگ جتا آتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ امران خان اگر آپ لوگوں کا لیڈر بنتا ہے تو آپ لوگوں کی ملک کے جو حالات ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے بہت اچھا لگا ہے اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام مسہود ہے بتایا اچھا آج کا ہمارا ٹاپک ٹاپک کی ہے کہ اگر امران خان آپ کو پتا ہے اس نے الیکشن بن کی ہے اگر وہ جیتا ہے اس کی پارٹی آتی تو کیا وہ اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ تلقات اچھے کرے گا سپیشلی طور پر انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ جسے بھی آپ کو پتا ہے سب کے ساتھ افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں ایران کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کے مطلب اگر وہ آتا ہے تو اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ تلقات کس نویت کے کرے گا اور اچھے کرے گا بہت بہت بہتر کرے گا بہت اچھا کرے گا اور جب آپ سنت کے مطابق چلیں گے تو ہم ویسے بھی اور بھی اچھا چلیں گے انشاءاللہ اور اماندار آدمی ہے رہی بات تھوڑا سا بیگ آجت میں اپنی طرح سے سوال کر دیتا ہوں آپ کے میڈیا پر کاروبار زیرو ہے بزنس بلکل ہم نے ایزا بزنس مین کے طور پر سوچ لیں کیونکہ آپ بزنس مین بلکہ آپ کرتے گے میری شاپ ہے اچھا تارک سویٹ اچھا آپ بتائیں آپ بزنس مین ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ تلقات سراب کر کے پہلی بات ہے وہ مسلمان ہی نہیں جس کا ہمسایہ اس سے نراد ہو تو برکت ڈال ہی نہیں سکتی برکت ڈالے گی جب کوئی اپنا ہمسایہ آپ سے خوش ہے تو ہمیں 30% نقصان ہو رہا ہے اگر چینہ کو لیتے ہیں تو 50% ہم لوگ لاؤس میں ہے کنٹینر فسے ہوئے ہیں ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے مارکیٹ میں سونا لوگوں نے دبا لیا ہے انویسٹر ویسے سو گیا ہے تو بہتر یہ ہی ہے ہم نے بڑی اچھی بات کی ہے اس سوالے سے کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو اپنے نیبر ملکوں ساتھ کیسے چلیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ کسی غلط چیز پر کمپرمائز کرنے ملا بندہ نہیں ہے وہ ملک کے لیے عوام کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ ملکوں کے ساتھ کو اچھا کاروبار کرنے کے لیے آسے میں آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو گئے کرتے ہو اچھا جب عمران خان تین سال ایکتدار میں تو اس نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی تھی اس کی کیا وجہ تھی در بچو آدو تھی جو میرے نزدیک تھی ایک تو انڈیا نے ہمیرہ پاکستان سے کھار رکھی ہے کبھی پاکستان کو انہوں نے فیرنس نہیں دی عمران خان اس چیز کو بہت اچھی سمجھتا ہے کہ وہ کرکٹ کپتان بھی تھا اسے بڑا ٹیپ لین کو جا کے دیکھا ہوا ہے انہوں نے کرکٹ ہم لوگ پچھتر سال سے آپ دیکھنا لوگ یہی کہتے کہ وہ تین سارا ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا اپنے نیبر یہ میں مانتا ہوں کہ اس نے فغانستان کے تعلقات اچھے کیے دور میں بھی کورٹ کے دور میں بھی اس نے ہمارے ملک کو اچھا رکھا آج دیکھو بی بی آٹے کی لائن میں لگی گئے ڈوب کے مرجے حکمران ہمارے رہی بات اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے وہ آپ کو بھی پتہ کس نے کٹے ہوئے ہنڈر پرسنٹ وہ کرے گا انشاءاللہ اور بہتر نہیں بہترین ہوگا انشاءاللہ ایک دفعہ اس کو آنے دیں میری رویس ہے عوام سے کہ اس کو سپورٹ کریں کل کراچی میں الیکشنز ہیں انشاءاللہ کراچی کے عوام اس کو بہت آپ دیکھیں ماشاءاللہ بزنس مین ہے ایڈیوکیٹڈ ہے اویرنس کیسے آ سکتی ہے پوزٹیوٹی کیسے آ سکتی ہے دیکھیں مسئلے مسائل چائنہ کے چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ رشیہ کے ساتھ سب کے مسئلے مسائل آپس میں چل رہے ہیں امریکہ کے چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹرےڈ کر رہے ہیں تو ہم کیوں مطلب ٹرےڈ کیوں بند کرتے ہیں میں آپ کے چینل کے آن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اب بہتر ہوگا ٹرےڈ کھلے گی آپ کو تعلق کسی ہوگا یہ ویسے نہیں ہوتا ہمیں اپنے مسائل ملک کے ساتھ اچھے تعلق کرنے چاہیے اپنی کسی قسم کی کوئی سیاست کو یا مذہب کو یا کسی فرقوں کو نہیں لانا چاہیے ملک کی بقاہ کے لیے بزنس اچھا ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں یا ہم دیکھیں جی سعودی رب اسلامی ملک ہے دبائی اسلامی ملک ہے قطر ہے ٹھیک ہے امان ہے ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن پاکستان کی بات کرتے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی یہاں پہ مطلب جو ہے وہ اسلامی میں آپ کو ایک اور بابتاتا ہوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول نے کہا جب ذکر آتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس میں امریکہ شامل ہے اسرائیل سامل ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہم ترقی کرتے یہ بات دکھ لیں آپ اور انشاءاللہ اب اس کا جوتے کی نوک پر رکھیں گے اب آپ دیکھیں آپ کی ایک بات ہے عمران خان نے مطلب کیا کہ جو ہے وہ ہم کسی کے غلام ہیں نوٹ کا نعرہ لگا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم پھر امریکہ کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ کوئی مسئلہ آتا ہے امریکہ کے پاس بھاگ یا تو ہم اس سے پھر اس نویت دیکھیں اس نے ہمارے تک آج تک کبھی برابری کے تلقات نہیں رکھے ایڈ کے طور پر رکھے ہم اپنی سب سے زیادہ سپورٹ بھی امریکہ میں کرتے ہم غلام ہیں غلام کی شرطیں نہیں ہوتی امریکہ ہمیں غلام سمجھتا ہے یہ چیز کو توڑنا پڑے گا آپ کو اور انشاءاللہ ٹوٹے گی اب آپ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ازادی ہم خود مطلب حقیقی طور پر امران خلقہ نعرہ کا ازاد دیں تو پھر ہم کشمیر کو کیسے ازاد کروا سکیں ہم خود غلام ہیں ادھر آپ سیف نہیں ہے کسی سائٹ پہ بھی حکمران جو بنائے ہیں تیرہ جماعتوں کی چوروں کا ٹولہ ہے ان لوگوں نے جو بندر چھوڑے میں ہے وہ ڈک ہوئے کوئی وزنس میں ہے کوئی سرکاری سیٹ پہ کچھ ہے یہ کیا کام کرے گا آپ دس لاکھ روپے رنے کے نوگری رکھیں گے آپ اللہ کی کام کریں گے آپ تو پہلے دس لاکھ پورا گھر کے پر آپ کہیں گے میں تیس ساتھ بناؤں یہ سسٹم توڑنا پڑے گا حق دار کو جب سیٹ ملے گی اور انشاءاللہ وہ کام کرے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھئے گا یہ ریکارڈ میں رکھیں اللہ آگے اچھے وقت لائے گا اسلام علیکم سوالیکم اسلام آپ کا نام نمان احمد کیا کرتے ہیں جی اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ٹاپک یہ اگر عمران خان الیکشن جیت ہے اس کی گورن میں آتی ہے تو کیا وہ اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ تعلقات اچھے کرے گا کہ نہیں سپیشلی طور پر انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو نہیں کہا سکتے لیکن باقی کنٹریز کے ساتھ وہ انشاءاللہ کرے گا کے ساتھ کیوں نہیں کرے گا کیوں تو ان کی حرکت ہے اپنی نہیں سہی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں ساودی عرب میں آپ ہوتے ہیں ساودی عرب کے ساتھ اسرائل تک کے ساتھ ساودی عرب کے ساتھ جتنی ایسپیکٹ ہمیں ہے عمران حاکہ کے دورے کومت میں میلیے کسی میں بھی نہیں میلی نواز شریف کمیں بھی نہیں ملی اس سے پہلے بھی نہیں کپھی ملی اب آپ دیکھیں ساتھ دیروب کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے بارڈر کے ساتھ ہمیں لگتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہرکتے کرتے ہیں جس کا میں جواب ہماری آرمی بھی اس کی جوابی سر ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں چائنا اور انڈیا کا بھی مسئلہ چل رہا ہے لیکن ان کی بھی ٹریڈ چل رہی ہے ہمارا صرف یہ ایک ریلیشن اچھی کر رہی ہے ٹریڈ تو دیکھیں عام بندے کا کیا قصور ہے جب وہاں سے ایک چیز وہاں باقی سب کنٹری سے ہماری اچھی چلے گی پہلے بھی پیس دی ہے ابھی آکے یہ چھے میں لیکن آپ کے فیوریٹ ہیں انہوں نے ہی ٹریڈ اپنی گورنمنٹ میں بند کی تھی انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کی ہے باقی کنٹریز کے ساتھ بیسٹ ہے ان کی چل رہی تھی جب اب چھے میں ہی نیسے دیکھنے کیا اچھا آج کا ہمارا ٹاپک ٹاپک کی ہے کہ دیکھیں عمران خان جیسے اسمبلی کے اندر الیکشن وین کی ہے اگر اس کی گورنمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو عمران خان اپنی نیبر کنٹری اس کے ساتھ تعلقات کس نویت کے رکھے گا سپیشلی طور پر انڈیا کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں سی پیک کا چائنا دیکھیں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا اچھا دوست ہے اس نے چائنا نے ہمارے جو ہے گوادر سے چھوڑ کے چاہ بہار ایران کے اندر انویسمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے سی بیک سلو ہو گیا ایران کے ساتھ ہمارے مسئلے افغانستان کے ہمارے مسئلے چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمارے جو لیشنشپ ہے مطلب نیبر کنٹری کے ساتھ کس نویت کے ہو گئے پہلا پانٹ تو یہ ہے کہ عمران خان بسیکلی پاکستان کا سوچ گیا جو جو چیزیں اس کے مائنڈ میں پاکستان کے مفادات کے لیے ہوں گی نا وہ چاہے افغانستان ساتھ ہو ایران ہو انڈیا ہو یا چین ہو کوئی اور ملک پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتا ہوا ان سب کے ساتھ تعاون کرے گا میں یہ میری اپینین ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے گا اس ملک کی بہتری کے لیے جو حال اب ہوگی ہے نا مجودہ ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ یہاں سے اپنی مشینیں اٹھا کے بنگلہ دیش لے چکی ہے بلکل ٹیکس سائل ہماری بنگلہ دیش بلکل ساری کے ساری بند ہو چکی ہے جیسے عمران خان نے تین سال آیا لاس تو یہ تین سال میں اس نے اپنا انڈسٹری کو اوپن کیا تھا تو اب جیسے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے انڈسٹری پھر سے بند ہو گی اور یہاں سے اٹھا کے ڈاکا بنگلہ دیش میں چلی گئی ہے تو جیسے عمران خان آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں بہت سے دنیا سے لوگ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے انویسٹر وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے پلاس گوادر چلے گا گوادر چلنے کے ساتھ یہ آپ دیکھیں گوادر کی آپ بات کرے آپ دیکھیں یہ ہماری گورنمنٹ کتنی ناہلی ہے اور ہم چائنا ہم کہتے ہیں ہم اس سے بھی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ جب اس کو فائدہ نہیں نظر آ رہا وہ دیکھیں ایران کے اندر چاہ بہار جن کے وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا تو اس میں آپ بتائیں کہ نہ تو ہم چائنا کو بلیم کر سکتے اس میں ہماری حکومت کی ناہلی نہیں ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نولی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے چائنا سے فرنڈ بہت زیادہ کھائیں ہیں اور دوسرا ان کے لوگوں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے چھوڑ کے ایران میں جا کے کی ہے جیسے عمران خان آجے گا عمران خان ایک برینڈ کا نام بن چکا ہے وہ پاکستان کی امران خان نے انڈیا کا ساتھ بھی ٹریڈ بند کی تھی ہے وہ انڈیا دیکھیں انڈیا کی ایک لو بھی اور طرح کی ہے انڈیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا کسی کسی طرح نقصان ہو کیوں چاہ رہا ہے وہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو نواشی صاحب اور نولی کے جو لوگ ہیں ان کی زیادہ کے انڈرسٹری وہاں پہ ہیں وہ سارے اپنے مفادات کو لوگ دے جبکہ عمران خان کی کوئی جہداد بھی باہر نہیں ہے وہ پاکستان میں اسے فائد لگے ہیں تو اس کے باوجود وہ پاکستان میں ہی ہے اور وہ اس کا جینا مرنا پاکستان اور ہمارے لیے تو ہم لوگوں کو چاہیے اٹھنا اس کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ اگر وہ دو اکسان سے جیتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں بہت سے سرمایہ کاری ہوگی یونیورسٹی سرمایہ کاری تب بھی ہوگی نا جب ہمارے نیبر کنٹری کے ساتھ ریلیشن اچھی ہوں گے ٹریڈ ہوگی اکانومی ہماری اچھی ہوگی دیکھیں دنیا کے ساری بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہم سے الگ ہوا تھا افغانستان کتنے سار اس میں مسئلے چلے آگے نکل گیا سر وہ یہ چیز تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب فرد وائد جیسے بٹو صاحب تھے فرد وائد وہ کہہ رہے تھے کہ میری حکومت ہے میں ہوں تو جس کی وجہ سے ڈاکہ الگ ہوا اب نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ میری حکومت ہے باقی نہیں ہسٹری ریپیٹ ہو رہی جیسے وہ شیخ مجیب رحمان کی طرح بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ سارا اس کو جانتے ہیں یہی چیز ہو رہی ہے عمران خان اس چیز کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹینیو کر رہے ہیں اپنے ملک کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ میرے ملک کے جو جو چیزیں درکار ہیں ان لوگوں کو وہ مسائل ان کے حل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے عمران خان کے آنے سے ملک جو ہے نا بہت زیادہ گروہ کرے گا اسلام علیکم آپ کا نام میاں والید کیا کرتے ہیں جی اگر وہ جنرل الیکشن جیتا ہے اکدار میں آتا ہے تو اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ رلیشن کس طرح کے رکھے گا کس نویت کے رلیشن رکھے گا سپیشلی طور پر انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ چائنہ سی پیک کا ہمارا جو ہے وہ معاہدہ وہ سلو ہو گیا ہے اس پہ ایران کے ساتھ کس نویت کے تعلقات رکھے گا پہلے جب خان صاحب آئے تھے تو باقیوں کی طرح انہوں نے بھی تعلقات کافی اچھے کیے تھے لیکن جیسے یہ ابھی ریسنٹلی دماغے ورہا ہوئے ہیں نون لیگی حکومت کے آنے کے بعد ہمارا افغانستان سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں انڈیا سے بھی ہم نے ٹریڈ بند کر دی ہے دیکھیں ٹریڈ تو عمران خان نے بند کی تھی اپنی گورنمنٹ میں جی تری سیونٹی جب انہوں نے ریوارک کیا تھا تو اس کے وارگ اوٹ پہ انہوں نے اپنا خان صاحب نے ٹریڈ بند کر دی تھی اور اچھا سیمٹم سا باقی کبھی کسی بھی اپنا حکومتوں میں ایسا نہیں ہو سکا کہ انہوں نے ٹریڈ بند کی ہو یا کوئی بہت بیک کورس کیا ہو خان صاحب نے کہا یہ افتماعات اچھا تھا یہ قدم اچھا تھا کہ بھئی آپ کشمیروں کو خان کے درہ دے پھر ہم جو ہیں وہ اوپن کر دیتے ہیں ٹریڈ اب دیکھیں ہمارے چائنا کا اور اس کا لڈاک بڑا ایل آسی پہ انڈیا کا مسئلہ چل رہے ہیں امریکہ اور رشیہ کا چل رہے ہیں امریکہ کا چائنا کے ساتھ لیکن وہ ٹریڈ اوپن ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ٹریڈ نہیں بند کرنی چاہیے تھی ٹریڈ جو ہے وہ آہ لادمی کھڑی اوپن ہن چاہیے تھیں ہماری ملکی معاشیت جو ہے وہ ٹریڈ بے چلتی ہے دیکھیں وہ دنیا کی بڑی اکانومی ہے بن چکی ہے وہ جو مالک ہے ہم ان کے ساتھ ہم نے تو ایران کے ساتھ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکلتا جا رہا ہے دیکھیں جب ہم دیکھیں گے تو ہم نے ملکوں لے کے ہم نہیں آگے جانے جی آپ تھوڑا سا بیک ورڈ چلنج ہے تو افغانستان کی کرنسی مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ میں وہاں پہ گیا تھا مجھے یاد ہے کہ تھوڑے پیسے دیکھ میں بہت ہی لینی پڑی تھی پیسے ہوگی اب ریسنٹی یہ کنڈیشن ہے کہ انڈیا کا روپیہ ہمارا ایک روپیہ ہوتا تھا اور ان کا ڈیڑھ روپیہ ہوتا تھا اب الٹا حساب ہو گیا ان کا ڈیڑھ روپیہ ہوتا ہے یہ دور پہ ہوتا ہے ہمارا ایک روپیہ ہے نہیں ان کا دھائی روپیہ دھائی روپیہ میں چلا گیا کرنسی لیول اسی لیے لوگ ہو گیا ہے افغانستان کیا جو ڈالر وہ ایٹی کا ہے وہاں پہ آپ کا ملک ترقی نہیں کر رہا تھا اس کی کیا وجہ ہے کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں جب آپ اور میں آپ سے لڑتے رہیں گے اور ہم اپنے مفادات کے لیے لڑے ہیں پھر ملک کا کہاں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں ہمارے ذہن کے اندر صرف یہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے انڈیا آپ کا دشمن ہے افغانستان آپ کا دشمن ہے وہ دشمن ہوگے بھی وہ دیکھیں وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں تو چھوڑ دینا جو ڈالا جا رہا ہے یا نہیں ڈالا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے ایک رول چلتا آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مفادات ہیں جس کے ملکی مفاد میں بھی ہیں تو ہمیں باقی ملکوں سے ٹریڈ جو ہے وہ اپن رکھنے چاہیے ہمارا ان سے پرسنل ایشو ہو سکتا ہے لیکن ٹریڈ پہ کوئی ایشو نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا بزنس ہے جیسے بہت بزنس میں آگئے انٹرویو کر رہے تھے وہ کہہ رہا تھے کہ میرے جو ٹرک ہے نا وہ وہاں پہ بھسے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں ان کو کتنا نقصال ہوتا ہوگا ایک چھوٹی سے میں آپ کو ہنٹ دے دوں ابھی ریسنٹی میں کل کے پرسو بھی دیکھ رہا تھا کہ ترکی میں انہوں نے اعلان کر دی ہے کہ سیم ترکیش میں پرچیزنگ بھی ہوگی اور سیلنگ بھی ہوگی جو اب یہاں پہ ہے اگر یہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ پاکستانی کرنسی میں ہوگا تو ڈالر ابیسلی نیچے آ جائے گا اب ہی ڈھائی سوروے میں ڈالر گیا ہوا ہے آپ اعلان کریں کہ پاکستانی کرنسی میں ہم ٹرینڈ کریں گے ڈالر ڈیڑھ سوروے میں آ جائے گا پر کون کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا حان صاحب کا یہ تھا کہ جب وہ آتے ہیں تو انہوں نے کیا تھا مفاد جو تھا ملکی مفاد کی ہاتھتر کون سا آگے پیسہ دیں گے یہ سب ایسے ہی ہے بہرحال خان صاحب نے جو آگے کون سے کیا تو وہ اچھا تھا جو ٹرینڈ بند ہوئی ہے یہ سمجھ لے ملکی معاشیت کے لیے تباہ کون ثابت ہوگی چلے تھائنکیو جی اچھا لگا آپ نے جانی پاکستانیوں کے اپینین اور اس حوالے سے جو میری پرسنل اپینین ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان جیسے کے نظر بھی آ رہا ہے اگر عمران خان جنرل لیکشن میں ون کرتے تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاکستان کے مفاد کا تحفظ رکھے اپنے جتنے بھی نیبر کنٹری ہیں ان کے ساتھ اچھے تلقات رکھیں چائنہ کے ساتھ ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ اور خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کریں لیکن پاکستان کا تحفظ کو لازمی خیال رکھیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پی پی ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں گی تھانکیو